اسلام علیکم ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک چیل بتاؤں گا کہ گین ٹیکس کو بچانے کا کیا طریقے کہا رہے ہیں گین ٹیکس کو بچانے کے طریقے کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دون کہ گین ٹیکس ہوتا کیا اور سکو کس کس نے پے کرنا ہدا ہے گین ٹیکس ایک ایسا ٹیکس ہوتا ہے جو کہ پرائپٹی کو سیل کرنے والا شخص پے کرتا ہے اور وہ اسحساب سے پے کرتا ہے کہ اگر سنے ایک پرائپٹی جوOS 20 لاکھ روپے کیلئی ہے تو اس نے اس پرائپٹی کو 25 لاکھ روپے میں سیل کر دیا ہے تو جو پانچ لاکھ رپیہ اس نے اس پروپرٹی کے اوپر آمدنی کمائی ہے پروفٹ کمائی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو گین ٹیکس جانا وہ دینا پڑتا ہے اب گین ٹیکس کی جو ہے وہ سرٹن قسم کی چیزیں ہیں گین ٹیکس کو کلکولیٹ کرنے کا پروسیجر ہے وہ ایک لیدہ چیز ہے پھر اس کے بعد گین ٹیکس جو ہے وہ نیٹ پیبل کتنا بنتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پھر اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں ہیک کے چیزیں ہیں اور کس طریقے سے ایک فائلر جو ہے یکے گین ٹیکس پی کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ کس حساب سے بچا سکتا ہے کیونکہ نون فائلر جو ہے وہ گین ٹیکس پی نہیں کرتا وہ صرف ایک اڈوانس ٹیکس جو ہے وہ دو تھرٹی سکسی کا ایز سیلر پی کرتا ہے اور اس کے لئے وہ بھی سکس پرسن کے حساب سے ایپ بی آر ایٹ آر پروپرٹی کے اوپر اور پھر اس کے بعد اس کی لائیبیلٹی ختم ہو جاتی یہ ہے لیکن اس کا یہ ٹیکس جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے اس کے بارے میں میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی گہ ہے کہ نون فائلر کا جو ہے وہ کس حساب سے کس طریقے سے جو ہے وہ ٹیکس شوری ہو رہا ہے اس کا جو ہے وہ لنک آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کمپلیٹ جو ہے وہ انفرمیشن آسکار سکتے ہیں کہ نون فائلر کس طرح ڈبل ٹیکس پی کر کے بھی جو ہے وہ اپنا سارے کا سارا ٹیکس جو ہے وہ گواہ پا رہے ہیں اب اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی لوگ گین ٹیکس پی کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے ڈریکٹ گین ٹیکس نہیں پی کرنا ہوتا اس میں سرٹن لیمٹیشنز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چلیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ گین ٹیکس پی کرنا پڑے گا نمبر ون پہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ فائلر ہونا ضروری ہے گین ٹیکس کو پی کرنے کے لیے اور اس کا بینیفٹ لینے کے لیے وہ اس طریقے سے کہ اگر آپ فائلر ہیں اور فائلر ہونے کے بعد اپنی آپ ٹیکسٹرز یا وہ بقائلگی سے جمع کروارہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ جمع کروانے کے ساتھ ساتھ آپ کچھ چیز کا پتا چلتا ہے کہ یا میں نے ایک پرپرٹی پرچیز کی ہے کہ اس کو جو ہے میں نے انٹر کیا ہوئے اور اگر آپ نے اس کو انٹر کیا ہوئے پرچیزیں کے ساتھ پر ظاہری بات آپ کو جب وہ سیل کریں گی اس کو جو ہے وہ سننگ کے ٹائم پر بھی جو ہے وہ ڈکلیر کرنا پڑتا ہے کہ میں نے اب یہ پرپرٹی سیل کر دی ہے آپ نے بیس لاکھ کی پرپرٹی دی پچیس لاکھ روپے میں آپ نے سیل کر دی تو پانچ لاکھ روپے آپ نے اس کے کے اوپر جو ہے وہ نیٹ گین حاصل کیا اور اب وہ جو پانچ لاکھ روپے آپ نے کمائیا اس میں جو ہم اس تو تین اسو میں ڈوائیڈ کر لیتے ہیں کہ وہ پلوٹ کے اوپر کمائیا ہے وہ گھر کے اوپر کمائیا ہے یا آپ نے جو وہ فلیٹ یا اپارٹمنٹ کے اوپر کمائیا ہے کیونکہ جو اس کا لا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پلوٹ لیتے ہیں پلوٹ کو آپ چھ سال بعد سیل کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے کوئی گین ٹیکس نہیں دینا اسی طرح اگر آپ گھر لیتے ہیں یا آپ نے جو وہ دکان لی ہے یا کوئی کسٹرکٹرگ پرمیسز لی ہے جو کہ بلڈنگ کی فارم میں مجود ہے اس کو آپ چار سال کے بعد سیل کرتے ہیں تو آپ نے اس کے پر کوئی گین ٹیکس نہیں دینا پھر اسی طریقے سے اگر آپ اس پہ جی ہے وہ فلیٹ یا اپارٹمنٹ جی ہے وہ اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں اور اس کا ٹائم جی ہے وہ دو سال سے زیادہ ہو چکا یعنی آپ نے آج اگر دوزار بیس میں پرچیز کیا دوزار بائیس یا تیس میں آپ نے سیل کر دیا تو اس پہ آپ نے کوئی گین ٹیکس نہیں دینا لیکن آپ اپنے ایک 236c کا اڈوانس ٹیکس یہ ہے وہ ضرور دینا ہے اور اس میں آپ کو یہ بینفیٹ ہوگا کہ اگر آپ فائلل ہوں گے تو آپ کو 3% دینا پڑے گا اور اگر آپ نون فائلل ہوں گے تو آپ کو 6% دینا پڑے گا اب جب آپ یہ ٹیکس پے کر دیتے ہیں یہ تو آپ سے اسی ٹائم لے لیا جاتا ہے جب آپ پرپرٹی کو جی ہے وہ سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جب تک آپ یہ ٹیکس نہیں پی کریں گے جو اگلا بائر ہے جو آپ کی پرپرٹی کو پرچیس کر رہا ہے وہ اس ٹیکس کے پے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے نام پر ٹرانسفر ہی کرانی پاتا کیونکہ یہ جو ہے وہ فائلل دونوں نے جو ہے وہ ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے اور ہر صورت میں پے کرنا ہوتا ہے اب فائلل جو ہے وہ اس میں کیا کرتا ہے کہ جیسی جو ہے وہ اپنا ٹیکس پے کر لے گا وہ اپنے کیلکولیشن کرے گا اب وہ کیلکولیشن دیکھتا ہے جی ٹیک مسائے تھے تو اس کے باپارٹمنٹ تھا اس نے جو وہ دو سال سے اوپر اس نے جو ہے وہ اس کو ہولڈ کیا تو اس کا تو ویسی zero percent gain tax ہو گیا اس نے gain tax دے گا کرنا لیکن فرض کرے اس کا ہولڈنگ period ابھی مکمل نہیں ہوا اس کا مکان تھا اس نے مکان sale کیا اور وہ چار سال سے کم ٹرانسل میں جو ہے وہ sale کر رہا ہے جس میں پہلے ساب میں اگر وہ پہلے سال میں جو ہے وہ sale کرتا اس کا tax اور ہے دوسرے سال میں گر وہ sale کرتا تو اس کا اور ہے تو اسی طرح اس کا جو ہے بہت حساب قطعہ بنایا جاتا ہے وہ میں نے جو آپ کو ویڈیو شروع میں بتائیے اس کے اوپر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے کلکلیٹ کیا جاتا ہے اب جب وہ کلکلیٹ کیا جاتا ہے مثال کے طور پر جی آپ نے پانچ لاکھ روپیہ پروپیٹی میں سے گین کمایا تھا اب اس گین کے اوپر آپ کا جو ہے وہ پچاسزار پیار ٹیکس بنتا ہے گین ٹیکس جس کون کہتے ہیں کیونکہ آپ نے جو پانچ لاکھ روپیہ اس کے اوپر جو وہ ان کر لیا اب جو فائلر ہے وہ کرے گا یہ جو ٹیکس اس نے ٹو ٹھرٹی سکسی کا اڈوانس ٹیکس جی ہے وہ پے کیا ہوا ہے ایز ای فائلر تھری پرسنٹ او اپر ایٹ او ڈیٹ پوپرٹی جب وہ اس کو دیکھیا کہ مثال تر پر وہ اس نے سترزار پیار پے کیا ہوا ہے تو سترزار وہ آلیڈی پے کر چکا ہوا ہے اڈوانس ٹیکس کی مد میں ٹو ٹھرٹی سکسی کے فارم کے اندر اس نے جو اس کا چلان منہ اور اس نے پے کر دیا اب جب اس کا جو ہے وہ گین ٹیکس کی پے کرنے کی باری آئی تو اس کی جو انٹری شو ہو رہی ہوگی ٹیکس رٹن کے فارم کے اندر وہ اس کو اس کے ساتھ اڈجسٹ کر لے گا یعنی کہ جو اس نے سترزار پیار پے کر دیا ہوا آل ریڈی تو سسٹم کلکلیٹ کرے گا جی کہ اس کا گین ٹیکس جو ہے وہ پچاس زار پیار بنتا ہے کیونکہ اس نے دوسرے سال میں سیل کیا یا تیسرے سال میں سیل کیا اب وہ پچاس زار کے ٹیکس کو جو ہے وہ سیونٹی تھاؤزن کے ٹیکس کے ساتھ جو ہے وہ جب اس کو اڈجسٹ کرے گا تو نیٹ ریفنڈی بل آپ کا جو ہے وہ پونٹی تھاؤزن پے آ دے گا یعنی کہ سترزار آپ نے پروٹل ٹیکس پے کیا پروپرٹی سیل کرتے وقت تری پرشنل کے ساتھ سے فائلر کے طور پر گین ٹیکس آپ کا پچاس زار میں بھی تو آپ نے گین ٹیکس دوبارہ سے پے نہیں کرنا یہی چیز ہے اس کو پچانے کے لئے کہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں جی کہ وہ جو ہے وہ پارٹی کو کہتے ہیں جی آپ نے گین ٹیکس پے کرنا جی آپ ہم اتنے پیسے جائے دیں ہم یہ کرتے ہیں میں آپ کلیر بتا رہا ہوں کہ سیلر نے جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں پے کرنا جو اس نے ٹو تھرٹی سکسی کا جو ہے وہ ٹیکس آلڈی پے کیا ہے جب تک کہ اس کا جو گین ٹیکس ہے وہ اس ٹو ٹھرٹی سکسی کے اڈوانس ٹیکس جو اس نے تین پرشنل فائلر کے ریٹ کے اوپر ایف بی آر کے جو پے کیا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو جاتا یعنی کہ اگر وہ اس نے سترزار رپے کیا اور اس کا گین ٹیکس جو ہے وہ مثال کے طور پر لاکھ رپیہ بان رہا ہے تو پھر اس نے تیسیزار رپے ایکسٹر رپے کرنا وہ بھی اس نے اس صورت میں لاکھ رپیہ پورا پے نہیں کرنا کیونکہ یہی اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ بس گائٹ کرتے ہیں کلائنٹس کو صحیح بات نہیں بتاتے ٹو ٹھرٹی سکسی کا ٹیکس علیدہ اس سے لے لیتے ہیں گین ٹیکس کی مد میں علیدہ ٹیکس جو ہے وہ چارج کر لیتے ہیں اس سے ڈبل ڈبل ٹیکس پے کیا جا رہا ہوتا بندے کی طرح سے اور اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ اس طریقے سے ارجسمنٹ ہوتی ہے تو میں نے آج آپ کو بتا دی ہے کہ گین ٹیکس کو بچانے کا طریقے کا یہ ہے کہ آپ نے جو ٹری پرسنٹ فائلر ریٹ کے اوپر جو ہے ٹو ٹھرٹی سکسی کے پیچلان کے ہیٹ کے اندر جو ہے وہ آپ نے پے کیا ہوا ہے باپردی کو سیل کرتے ہوئے اس کو جو 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 جب آپ نے اپنی ٹیکس سیٹم میں انٹری کرنی ہے تو جب آپ کا گین ٹیکس کلکولیٹ ہوگا وہ اس میں سے آپ نے اس کو مائنس کر کے پے کرنا ہے اور اگر وہ اس میں سے اماؤنٹ زیادہ ہے جو آپ نے پہلے پے کر دیا گین ٹیکس کم بن رہا ہے تو جو ڈیفرنس ہوگا وہ آپ کا ریفنڈیبل ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے جو پہلے پے کیا ٹو ٹھرٹی سکسی کا ٹری پرسنٹ کے حساب سے تو اس میں جو ہے وہ اگر آپ کا امثال کے طور پہ وہ کم بن رہا ہے اور یہ جو آپ کا گین ٹیکس ہے وہ زیادہ بن رہا ہے تو پھر آپ کا جو ڈیفرنس ہوگا وہ آپ نے مزید اس کو پے کرنا ہے اب جو نون فائلر ہے وہ ڈبل ڈبل جو ہے وہ ٹیکس پے کر چکے ہوتے کیونکہ جدر فائلر کا ریٹ ٹین پرسنٹ ہے سیلنگ کے ٹائم پہ ادھر جو ہے وہ نون فائلر کا ریٹ جو ہے وہ سکس پرسنٹ ہے تو اگر وہ شخص سکس پرسنٹ بے کرنے پا کسی سٹیج پہ بعد میں فائلر ہوتا ہے تو وہ اس پورے سکس پرسنٹ کا جو ہے بینیفٹ لے سکتا ہے اور اس کو گین ٹیکس کے اندر ریجیس کر سکتا ہے کیونکہ اگر وہ اس لئے کیسے کرے گا تو پھر اس کو جائے وہ کوئی اضافی ٹیکس پیئے نہیں کرنا پڑے گا ہوپسو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے فیس بک پیچ کو لائک کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیگل ٹاککس پہ اسی طرح وائز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تینکیو فور واشنگ